راجنہ سنگھ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ رام مندر بنائی جا رہی ہے کون بنا رہا ہے کیسے بنا رہا اگر آپ سبجیکٹ سے ہٹ گئے تو تھوڑا میں بھی سبجیکٹ سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب چندرائن 3 چاندہ ماما کے پاس گیا تو وہاں سے چائنہ نظر آیا آپ کو آپ کو یہ نظر آیا کہ کس طریقے سے دو ہزار سکوئر کلومیٹر ہماری دھرتی کے اوپر چائنہ نے خبزہ کر کے رکھا ہے چندرائن 3 جب چاند پر لینڈ ہوا تو ساری دنیا میں ہماری دخل لی گئی اور پورے دیش میں بڑے گرب کا ایک ماحول تھا خوشی کا ماحول تھا پوری دنیا ہمیں اس نظریے سے دیکھا کرتی تھی کہ یہ وہ دیش ہے جس کی پہچان اللیٹرسی کے لیے کی جاتی تھی یہ وہ دیش ہے جہاں پر سڑکوں کے اوپر گاڑیاں کم اور جانور زیادہ گھوما کرتے تھے یہ وہ دیش تھا کہ جہاں پر فیمیل انفینٹیسائیڈ کے نام کے اوپر ہم بچیوں کو پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیتے تھے یہ وہ دیش تھا جہاں بیروزگاری ہمارا مخدر تھی لیکن آج یہ دیش بدل گیا ہے اور آج پوری دنیا اس دیش کو جھپ کر سلام کر رہی ہے لیکن لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دیش اس لیے بدلا کہ ہم راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں نے یا کچھ راجنیتک پارٹی کے منتریوں اور پردھان منتریوں نے اس کو بدلا ہے تو بہت بڑی غلط فیمی کا ہم شکار ہے یہ دیش اگر بدلا ہے تو یوہ شکتی کی وجہ سے بدلا ہے یہ دیش اگر بدلا ہے تو ہمارے کسانوں کی وجہ سے بدلا ہے یہ دیش اگر بدلا ہے تو ہماری مہلاؤں کی وجہ سے بدلا ہے ہمارے ویگیانکوں کی وجہ سے بدلا ہے اور آج ادھیکش مہدے ہم سب بہت سارے صدسیاں ایسے ہیں جنہیں یاد ہوگا کہ راکش شرما جب ایسٹرناٹ راکش شرما جب سپیس کے اندر گیا اور اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہاں سے بھارت دیش کیسا دیکھتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ادھیکش مہدے اگر اس سپیس پروگرام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے اسے اور فنڈنگ دینے کی ضرورت ہے لیکن آج انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن کی فنڈنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دو ہزار باویس کے فائننشیل یور کے اندر تیرہ ہزار سات سو کروڑ روپیے کا بجٹ گھٹا کر بارہ ہزار پانچ سو ترپن کروڑ روپیے کر دیا گیا تھا اگر جی ڈی پی کا پرشنٹیج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سپیس پروگرام کے اندر بہت کم پیسہ خرچہ کرتا ہے صرف 0.65 پرشنٹ آف جی ڈی پی جبکہ یو ایس 2.9 پرشنٹ کرتا ہے چائنا 2.2 پرشنٹ کرتا ہے اور اسرائیل 4.9 پرشنٹ کرتا ہے ادیکش مہدے آج صبح میں جب آدر نیا منتری راجنا سنگھ صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے بہت سارے مددوں کو ٹچ کیا میں نے دوبارہ سبجیکٹ پڑھا کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا تو پتا چلا کہ چندرائن 3 اور سپیس کے اندر ہماری اپلبدتیاں لیکن راجنا سنگھ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ رام مندر بنائی جا رہی ہے کون بنا رہا ہے کیسے بنا رہا اگر آپ سبجیکٹ سے ہٹ گئے تو تھوڑا میں بھی سبجیکٹ سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب چندرائن 3 چاندہ ماما کے پاس گیا تو وہاں سے چائنا نظر آیا آپ کو آپ کو یہ نظر آیا کہ کس طریقے سے دو ہزار سکوائر کیلومیٹر ہماری دھرتی کے اوپر چائنا نے خبضہ کر کے رکھا ہے لیکن ادھیکش مہدے راج نیتی اپنی جگہ سے ایک منٹ ایک منٹ مانے صدشگن میں کئی بار اس بات کے سنتا ہوں ہم ہمارے دیش کی مہیمہ اس کی پرسیدھی اس کے بارے میں یہ ہم صدن میں کیا میسے دینا چاہتے ہیں صدن میں کچھ وشیوں کو سکاراتپک طریقے سے پورا دیش پورا وش سنسط کی کارویوں کو دیکھتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وشی نہیں بولنا چاہی جس سے کہ ہم کمجور نظر آئے ہیں بھارت آج مجبوط ہے دنیا بھارت کی اور دیکھ رہے ہیں آپ صدن میں تھوڑا سکاراتپک بات کریں ہاں ہاں وہ وشی الگ ہے وہ وشی ہے منیج جی آپ آپ کا وشی ہے لیکن ٹریک کے اوپر میں نہیں ہٹا اگر منتری جی اگر ٹریک کے اوپر ہٹ کر دوسری باتوں کے اوپر چلے گئے تو مجبورا ہمیں بھی تھوڑا سا ٹریک کے اوپر ہٹنا پڑا لیکن ازدیکش مہد راج لیتی اپنی جگہ کے اوپر مجھے آج خوشی ہے کہ چندرائن کے اندر جتنے لوگوں کا یوگدان رہا ہے اس میں چار میں لوگوں کا خاص طور سے نام لینا چاہوں گا یقیناً جو ہمارے سائنٹسٹر ہیں اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہے سومنات ایس سومنات اسرو کے چیئر پرسن مشن ڈائریکٹر ایس موہنہ کمار پروجیکٹ ڈائریکٹر ویرہ متھوئل ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم لیکن ازدیکش مہد ہے اسی دلی کے جامعہ ملیا اسلامیہ کے دو لڑکے بھی تھے اسی ٹیم کے اندر جنہوں نے چندرائن کو وہاں تک پہنچانے کا کام کیا محمد کاشف اور عریب احمد آسام کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی آپ نے ریزرویشن نہیں دیا مسلمانوں کو مہیلہ ریزرویشن کے اندر مسلمانوں کا لیکن ایک بچی عصروں کے اندر بھی ہے جو آسام سے آتی ہے یاسمین نازمین اور بہرالاسلام تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے ادھیکش مہدے ہمیں آج بھی وہ تصویر یاد آتی ہے کہ جو دو ہزار انیس کے اندر جب یہ چندرائن ٹو کا مشن فیل ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے وہ سائنٹس کی آنکھوں کے اندر آسو تھے وہی منظر دو ہزار تیویس کا دیکھئے جب وہ کس طریقے سے خوش ہو رہے تھے جب وہ دو ہزار انیس کے اندر ناکامیاب ہوئے تو انہیں اس بات کا درد نہیں ستایا کہ ہم فیل ہو گئے انہوں نے شاید سوہنلال تریویدی کی اس قویتہ سے کچھ سیکھ لی اور آگے بڑھتے رہے اور وہ قویتہ کے کچھ پنکیاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اسفلتہ ایک چنوٹی ہے سویکار کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو اور صدھار کرو جب تک نہ سفل ہو نیند چین کو تیاغو تم سنگھرش کا میدان چھوڑ مت بھاگو تم کچھ کیے بینا ہی جے جے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دنیوات دنیوات